مادنیات کے کاروبار سے وابستہ کاروباری لوگ سرہ پہت جاج ہے ان لوگوں کا کہنے کی صوبائی حکومت مادنیات کے ان ظہائر کو ایک بار پھر بلا کر رہے ہیں جن سے مقامی لوگ فاقکشی پر ملگون ہوں گے مقامی لوگوں کو کہنے ہے کہ انہوں نے بغیر کسی حکومتی امداد کے اپنے خرچے پر مختلف پہاڑوں کا سرنے کروایا اور ان میں موجود مختلف مادنیات کی نشان نہیں تھی مگر جب انہوں نے ان کی لیسٹ کے لیے درخواستیں دی تو مقام مادنیات نے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا مردد یہ حق ان سے نہ چینے کہ بعد دو تین دنوں کے لیے کرنے پانچ سو چار سو لوگوں کا حق چینے پانچ سو خاندان اور پانچ سو خاندان سے ریلیٹک جو مزدوری ادھر کرتے ہیں لوگ ان کے خاندان ملا کے یہ ہم گورنمنٹ کے اس پر بھی حصہ ڈال رہے تھے مادنیات کی کاروباری حضراتہ کہنا ہے کہ حکومت ان کی دریافت کردہ مادنیات کی لیسٹ اپنے منپساند لوگوں کو دینا چاہتی ہے جو سراسر ظلم ہے جو سکرسی ہماری تھی وہ لیک ہو چکی ہے مادنیات کی حوالے سے اب حکومت انہی جگہوں کو دوبارہ بلاگ کر کے کسی اور بڑی پارٹی کو لیزوں پر دینا چاہتی ہے اس طرح سے وابستہ دکاندار جب فیس جو ہے شروع میں سم لوگوں نے سب میٹ کرنا ہوتا ہے ہم لوگوں نے سب میٹ کرنا ہوتا ہے سب نے فیس سب میٹ کر کے ہم لوگوں نے ابلائی کی ہوئے اور جو ہماری ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے اور دوسری بار یہ کہ اگر وہاں پہ کوئی بلاگ ایریا بھی نہیں تھا جو ہم لوگوں نے ابلائی کی تھی وہ بھی اوپن ایریا تھا اس وقت ہم لوگوں نے اپنا فیس پورا کمپلیٹ جمع کرتے ہیں ہم لوگوں نے بلاگ کی ہے وہ بلاگ کی ہے اب جا کے جب نے اینڈ میٹن میں جا کے میرا وہ اس کو اندیوں نے رجیٹ کی ہوئے سب سے زیادہ اس میں پچاس ہزار سے زائل لوگوں کو روزگار ملنے کی امکانات روشن ہوئے تھے وہ پاکستان بننے کے بعد بہت زیادہ کوششوں کے بعد یہ پالیسی اب آئی تھی اب یہ اس کو دوبارہ ختم کر رہے ہیں اور مزدور طبقہ بھی حکومت کے اس فیصلے پر نہائیت مہیس ہے یہ لوگ وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا خیبر پختنخواہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال میں موجود مادنیات کی لیس مقامی لوگوں کو جاری کیا جائے تاکہ ان کے بچے فاقکشی کے شکار نہ ہو کیونکہ ان ظہائر پر ان کا اخلاقی اور قانونی حق بنتا ہے اہوزارہ گرہمار فاروقی چترال